تکتلا پولیس کا اٹھارویں گریٹ کے سرکاری آفیسر کے گھر پر دھاوا سٹی فارٹی ٹو نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی آڈیٹر جنرل پاکستان کے اکاؤنٹ آفیسر نوید برکی نے پولیس کے خلاف درخواست دے دی تھانیدہ شہزہ چار اہلکاروں دو سیور کپڑوں میں ملبوس افراد کے ہمراہ گھر داخل ہوئے اور پولیس نے پندرہ منٹ تک گھر کی تلاشی لی خواتین کو بھی حراسہ کیا گیا ہے آبی چودی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے آخر یہ ماجرہ کیا ہے آبی چودی بتائیے گا پولیس کی جانب سے چند روز قبل سمنہ پاک کے علاقے میں گھر پر چھاپا مارا گیا جس میں ہم بتایا جگہا ہے کہ شہری نوید ہے جس کے گھر میں چھاپا مارا گیا جو کہ آئیٹر جنرل پاکستان میں اکاؤنٹ ایٹ ہے اس حالے سے یہ متاثرہ شہری کہہ کہنا ہے کہ پولیس جانب سے کوئی وارن نہیں دکھایا گیا گھر پر دعویٰ بولیا گیا اور واقعی کی سی سی ڈیو فوٹیج ہے وہ منظرہ ہم پر ہے جس میں تمام طرح ناظر دیکھے جا سکتے ہیں سی سی ڈیو فوٹیج میں دیکھے جا سکتا ہے کہ اے ایس آئی شہزاد ہے جو کہ پولیس سیل کار رہے ہیں ہمراہ گیٹ جو ہے وہ پلان کر گھر میں داخل ہوا اور اس کے بعد گھر میں ادھو مچا دیا پندرہ منٹ تک گھر میں چیکنگ کرتے رہے اور خوادین کو بھی مبینہ طور پر حراسہ کرتے رہے اس حالے سے متاثرہ شہری کی جانب سے ایس پی صدر کو واقعی کی تحقیقات کرنے کے لئے درخواست دیجئی جس میں کہہ کہنا ہے کہ واقعی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں وارن پولیس کے پاس کوئی موجود نہیں تھے جس کے باوجود پولیس ایل کار جو ہیں شہری کے گھر میں داخل ہوئے ہیں ایس پی صدر کے یہ کہنا ہے کہ ڈی ایس پی ناسیل باجوا جو کہ سبزہ دار میں تائنات ہے ان کو واقعی کی انکواری کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اپنائی معلومات میں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو نوید برکی ہیں ان کی سابقہ بی بی کی جانب سے جہیز کے حصول کے لیے تانہ ستوک اللہ میں ترخواست دی گئی تھی ٹھیک ہے آبے چودری آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کیٹر جنرل پاکستان کے اکاؤنٹنٹ آفیسر نوید کے گھر پر پولس کی جانب سے جو ہے وہ دھاوہ بولا گیا تھانیدہ شہزاد چار اہلکاروں دو سیول کپڑوں میں ملبوس افراد گھر میں داخل ہوئے